اسلام علیکم پاکستانی ٹیم سر لنکا کے خلاف مدد مقابل ہوگی پاکستان کا یہ میچ بھی ہیدر آباد کھیلا جائے گا جہاں پر انہوں نے نیدر لینڈ کے خلاف کھیلا تھا اگلا میچ بھی وہیں ہیدر آباد میں ہوگا سر لنکا کے خلاف تو دوستو اگر ٹائم ٹیبل کی بات کی جائے تو کل پاکستان اور سر لنکا کا مقابلہ دوپیر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ کل دو میچیز ہوں گے پہلا میچ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا صبح کو اور دوپیر کو پاکستان اور سر لنکا کے درمیان میچ کھیلا جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں پلینگ لیون کے حوالے سے اگر پلینگ لیون کی بات کی جائے تو ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سلمان علی آقا کو کل کے میچ میں اپننگ کرائے جائے گی جی ہاں دوستو اس بات یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن خبریں جو ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں کہ سلمان علی آقا کو اپننگ کرائے جائے گی اور عبداللہ شفیق کو میڈر لڈر میں کھلایا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کل کے میچ میں ہمیں کون سی تبدیلیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کا میچ پاکستانی ٹیم کے لیے اندیائی اہم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سر لنکا اور ساتھ افریقہ کا جو میچ ہوا تھا اس میچ میں سر لنکا نے ساتھ افریقہ کی بولنگ کے خلاف تین سو اسز زائد رنز بنائے تھے حالانکہ وہ میچ ہار گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹنگ سے شاندار مزارک کیا تھا تو پاکستانی ٹیم کو یہ میچ کل کا ضرور جیتنا ہے تاکہ آگے جا کر پاکستان ٹیم کو آسانی ہو رن ریٹ پاکستان ٹیم کا ویسے بھی اچھا ہے تو اگر پاکستان ٹیم کا سر لنکا سے جیت جاتی ہے تو پاکستان ٹیم کا راستہ آسان ہوتا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ